کرونا وائرس کے اگر بات کریں تو ہم لگاتار آپ لوگوں تک یہ جانکاری ضرور پہنچا رہے ہیں کہ کرونا وائرس ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے جو آج کی جانکاری ہے حالانکہ اس کے اوپر کوئی اوفیشل کنفرمیشن نہیں دے رہا ہے لیکن ہمارے سوتروں کے مطابق جو خبر آئی ہے دو بھائی جو کی آئرلینڈ کنٹری سے ہندوستان آئے اور وہ جمہو کشمیر کے رہنے والے تھے ان میں ایک جو نیا سٹرین کرونا وائرس کا آیا جس کے اوپر کئی جگہ بات چل رہی ہے اور کئی جگہ کیسیز بھی آئے ہیں تو ان دو بھائیوں میں اس طرح کا جو سٹرین پایا گیا ہے اس کے اوپر ابھی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جو کرونا وائرس کا اس نئے سٹرین کی بار 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 بات کی جاری ہے کہ ایک اور نیا سٹرین جو ہے کرونا وائرس کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی کنٹریز نے جو ہے ہائی الیٹ بھی جاری کیا ہے کئی جگہ پر جو ہے لاکڈاؤن کی ستھی بھی بن رہی ہے اور ہندوستان کے اگر بات کریں تو باہر سے آنے والی فلائٹس پہ بھی روک لگائی گئی تھی تاکہ جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں اگر وہ اس سٹرین کے ساتھ مطلب انوالو ہیں یا سنکرمت ہیں تو وہ یہاں تک نہ پہنچے لیکن یہ جو دو یوک جو کی دونوں بھائی ہیں آئرلینڈ کنٹریز سے آئے ہوئے یہ گورنمنٹ گاندی نگر ہسپٹل میں داخل ہوئے ہیں حالانکہ ابھی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے زیادہ چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے لیکن ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس لیے جتنا ہو سکتا ہے سافدھانی بڑھتے ہیں یہ نیا سٹرین جو ہے پایا گیا ہے ان دو یوک میں جو کی دوسرے کنٹریز سے یہاں پر آئے ہیں اور ابھی فیلحال یہ سوتروں کے مطابق خبر آ رہی ہے اور ان کا جو ہے علاج گورنمنٹ میڈیکل کالج میں فیلحال شروع ہو چکا ہے ان میں کرونا وائرس کا پایا گیا ہے اور فیلحال یہ جو ہیں ابھی داخل ہیں ان کا علاج چل رہا ہے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا اپنا خیال رکھیں اور کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا ہے سو جو جو ہدایتیں سرکار دوارہ دی گئی ہیں ان کو پوری طرح سے فالو کریں آشیش کولی کہنا مینے شوکچ لوترا جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لئے دھنیواد جائے ہند